بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یورپ چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں آپ کا جو سوال ہے ویزاس کے حوالے سے وہ انتظام کر دوں اور دوسرے حصے میں میں آپ کو ایک بہت ہی بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اور یہ خبر آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم کر سکتی ہے آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر سکتی ہے اگر آپ نے اس پر محنت کی تو بہت کچھ آپ کو مل سکتا ہے اور اس بات کی میں گارنٹی آپ کو دیتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سوال جو کیا ہے کہ پاکستان سے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ہم کتنے ممالک میں بغیر ائر لائن کے بداؤٹ اینی یوزنگ ائر لائن ہم سفر کر سکتے ہیں تو اس کو میں پہلے ریپلائے کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے اس سے پہلے ہم لوگ کرتے تھے پاکستان سے ایران اور ایران سے پھر آزروائی جان لیکن وہ ابھی اس ٹائم سسپینڈ ہے وہ دوبارہ کھلے گا لیکن ایران میں اور آزروائی جان میں اتنے حالات اچھے نہیں ہیں تو ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ آپ پاکستان سے ایران کے راستے ترکی آ سکتے ہیں جب آپ اس لنک کو جوڑتے ہیں تو آپ اگلے لنک کو بھی جانتے ہیں کہ اس ٹائم ایک پروپر راستہ موجود ہے بیٹوین ترکی ٹو یورپ ٹھیک ہے اور وہ شنجن ایریا ہے اگر آپ کو شنجن ویزا ہو تو آپ کو ٹائم ایران ٹو ٹرکی ٹو ہول یورپ کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ بغیر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آپ پورا ٹریبل کر سکتے ہیں آپ کو آلاو ہوگا یا آپ کام کر سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی کنونس بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس تمام درمیان میں کنونس موجود ہے بس موجود ہے ٹرین موجود ہے آپ ملٹیپل کنونس موجود ہیں یہ لوگ ایڈوینچر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک اپشن ہوگا کہ آپ ترکی جائیں ایران کے راستے اور اس کے بعد آپ شنین میں تاخل ہو جائیں اپنا گھوم پھر کے پھر آپ ترکی کے راستے واپس آئیں یہ آپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی گاڑی میں ہیں اپنی ٹرانسپورٹ ہے پھر آپ اسی میں نہ پڑے گا وہی راستہ ہوگا لیکن اگر آپ بائی روڈ ہیں تو پھر آپ آپ آپسی میں ایرلائن یوز کریں آپ جہاز یوز کریں مرضی آپ کی ہے یا آپ کسی بس کے ذریعہ ہیں یہاں پر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اب گر آپ افغانستان کے ذریعے جاتے ہیں تو افغانستان کا جو اوپر کا راستہ ہے وہ نکلتا ہے سینٹرل ایشیا کو تو آپ جتنے بھی سینٹرل ایشن کنٹریز ہیں ترکمانستان اوزبکستان تاجکستان کرکستان ہسٹوریکل پیسز ہیں وہاں پر آپ سینٹرل ایشیو کور کر سکتے ہیں آپ ریشیا تک ٹرول کر سکتے ہیں موسکو تک جا سکتے ہیں یہ بہت بڑی آپ کی اچیومنٹ ہوگی لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس سفر کے لیے بھی آپ کو یا اس سفر کے لیے بھی آپ کو ویزا ذرکار ہیں بدہ ویزا کوئی کام نہیں ہونے والا تیسرا جو آپشن ہے وہ آپ کا ہے پاکستان سے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ بالکل سیدھے اوپر چلے جائیں اگر آپ اس سے ہیں کراچی سے ہیں لہور سے ہیں تو بھی آپ اوپر کی ہوگا گل گت سے آپ کو چائنہ جانا ہے چائنہ بھی آ سکتے ہیں بائی روٹ کوئی پرولیم نہیں ہوگا جسٹ یو ہاف تو میک شور کہ اگر پاس ویزا ہونا چاہیے تو یہ آپشن آپ کے پاس ابھی موجود ہیں اور آپشن بن سکتے ہیں لیکن وہ بہت لمبے پڑ جاتے ہیں وہ بہت لمبے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے دکھا ہوگا جرمن سیاہ امریکن سیاہ جو ہیں وہ پاکستان کے راستے بائیک پر بھی آ جاتے ہیں ہمارے بھی بہت سارے بائیکرز ہیں جو گھومتے رہتے ہیں پوری دنیا میں تو وہ کوئی راستہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مگر اب وہ جو بائیکرز ہیں ہمارے جو امریکہ تک جا رہے ہیں بائیک کے اوپر تو راستے تو بہت ہیں یورپ گھوم رہے ہوتے ہیں کبھی کہا کبھی کہا لیکن ان کے پاس ویزاز ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ٹرابل کر سکتے ہیں اچھا جی اب دوسری چیز جو میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں یہ پاکستان میں اتنی بڑی آفر یا اتنا اڑا پیکج اتنا بڑا معاملات نہیں ہوا ہوگا نورملی آپ سنتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ جو ہے آپ پوچھتے بھی ہم سے ہیں اور ہمارے پاس بھی کورس موجود ہے اس کا آپ کر سکتے ہیں آن لائن بلکہ اس کا سوفٹر موجود ہے یوز بی کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم پہلی بار یہ آفر کرنے چاہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھئے اور اس کا ایک حصہ جو ہے نا ایفیلیٹ مارکٹنگ اس میں ہم آپ کو انڈرول کر کے ہم آپ کو ہی کہیں کہ آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایسا حصہ بن جائیے کہ آپ ہمیں فیس نہ دیں آپ ہم سے الٹا پیسے کمانا شروع کر دیں آپ ہاؤس وائف ہیں آپ فل ٹائم جاپ کرتے ہیں مرد ہیں عورت ہیں جو بھی آپ کیوں ہوا رہے ہیں آگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا جو بھی ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ٹارگٹ جو ہمارا ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے جو ہم آج سیٹ کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ رہیے گا تو میں کوئی انفارم کروں گا آج میرے پاس جو سسٹم پر تاریخ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 18 دسمبر 18 دسمبر 18 دسمبر کو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دوزار چوبیس کے اندر کبھی بھی آپ یہ سن لیں گے کہ ہمارے پاس ایک لاکھ لوگ ریجسٹر ہو گئے ہیں ہم نے ایک لاکھ لوگوں کو ریجسٹر کرنا ہے کم سے کم یہ ہمارا ہوگا بیج ون ہمارے پاس بیجز ہوں گے ایک ایک لاکھ لوگوں کے ہم نے کرنا کیا سٹیپ ون میں کیا ہوا سٹیپ ون کے اندر وہ ڈیجیل مارکٹنگ میں آئیں گے اور ڈے ون سے وہ ایفیلیٹ مارکٹنگ میں آئیں گے اپنا کوڈ حاصل کر لیں گے اس ریجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں ہے یہ ایک فری پروسس ہوگا کیونکہ جب ہم نے آپ سے لینا نہیں ہے اور پیسے دینے ہیں تو پھر پیسہ لینا کچھ نہیں ہے تو پھر ہم آپ سے انرولمنٹ نہیں لے سکتے فری آف کاسٹ آپ کی ریجسٹریشن ہوگی فری آف کاسٹ آپ کی ٹریننگ ہوگی اور فری آف کاسٹ آپ نے ایفیلیٹ مارکٹنگ میں آ جانا ہے چاہے آپ کوئی بھی پلیٹ فارم آپ استعمال کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم کون سا کرتے ہیں فیس بک کرتے ہیں لنکن کرتے ہیں ٹوٹر کرتے ہیں پینسٹ کرتے ہیں یا انسٹاگرام کرتے ہیں یوٹیوب کرتے ہیں ریڈٹ کرتے ہیں یا سناپ چیٹ کرتے ہیں یا آپ ٹک ٹاک کرتے ہیں ویٹس اپ کرتے ہیں ٹیلیگرام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں یہ تمام کی تمام پلیٹ فارم آپ کو استعمال کرنے پڑ سکتے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ سم کہتے ہیں نا آپ کے پاس ہمیں کہہ کہنا چاہیے ٹریفک ہونا چاہیے ٹریفک نہیں ہے تو بنانا چاہیے آپ کو اپنے اس کو پھلانا ہے کیونکہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ جو ہے اس کے اندر آپ کو کچھ جنریٹ نہیں کرنا کچھ آپ نے بنانا نہیں ہے کچھ آپ نے محنت نہیں کرنی کچھ چیز آپ نے کریٹ نہیں کرنی دماغ نہیں لگانا بنی بنائی چیز بنی بنائی سرویس سے ساتھ کام کرنا ہے تمام ذمہ داری ہمارا آفس اٹھائے گا اور آپ کے ساتھ کام کرے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ کام کرتے ہوئے آپ آگے بہت ترقی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ والا کام جو ہوگا یہ آپ کو ہر مہینے ایک ہینڈسوم اماؤنٹ دلوائے گا ٹھیک ہے آپ کا اپنا کوڈ ایشو ہو جائے گا آپ سب کام کر سکتے ہیں آپ کام کر سکتے ہیں آپ کی اگر وائف ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ وائف بات سن رہی ہیں آپ کا ہزبینٹ آپ کے بھائی آپ کے بچے کام کر سکتے ہیں تمام لوگ جو بھی اس میں کام کرنے چاہئے کر سکتے ہیں اس میں آپ کی انویسمنٹ کتنی ہوگی تو انویسمنٹ ہوگی زیرو آپ نے نہ ہم کو ریجسٹرشن دینے ہیں نہ ہی آپ نے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے جب یہ انویسمنٹ نہیں ہے اور جب آپ نے ریجسٹرشن زیرو کر دی ہے تو پھر فروڈ چٹنگ ملی بات تو ختم ہو گئی نا پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے محنت کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ محنت کے ذریعے کمائیں کیونکہ ہمارا جو اس میں موٹف ہے ایک لاکھ لوگوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ارن کرنا شروع کریں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں میں سنتا ہوں مجھے ان کی بات سنکے وہ لگتا ہے کہ کچھ آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں کچھ لوگ آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں مجھے سٹوڈنٹس ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی سکول میں جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں جسے ہم اپنی ارننگ کر سکیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہے وہ پلیٹ فارم کیونکہ آپ لوگوں کی موٹیویشن سے ہی بات بنتی ہے نا تو یہ جو آپ کی موٹیویشن ہے تو اس میں ایفیلیٹ مارکٹنگ جو ہے میں آپ کو آفر کر رہا ہوں پہلا بیج ہی ہمارا ایک لاکھ لوگوں کا ہوگا لیکن یہ کام جیسے ہی آپ لگا دیں گے ہم شروع کر دیں گے میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے اور کمیٹس کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک ایمیل ایڈریس دے رہا ہوں اس ایمیل ایڈریس کے اوپر اپنا ویٹس اپ نمبر جو ہے وہ شیئر کرتے جائیے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ہم اس نمبر کے ذریعے جو ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو جو ٹریننگ ویڈیوز ہیں وہ بھی دے دیں گے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو انرول کر لیں گے آپ کو نام دے دیں گے آپ کو کام سمجھ میں آ جائے گا آپ کو اس کو جوائن کر کے اور اس ٹریننگ کے ساتھ اپنے کام کرنا ہے نہ آپ کی کوئی انویسمنٹ ہے نہ ہی آپ کی کوئی انرولمنٹ ہے جسٹ محنت ہے اپنا کام کیجئے اپنی مرضی کے مطابق گھنٹے تیہ کیجئے اور دن میں آدھ گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے صبح دیں شام دیں رات کو دیں جب آپ فارغ ہوتا دیں بجائے ٹک ٹاک میں بیٹھ کر چار گھنٹے زائے کرنے کے فیس بک کے اوپر یا کوئی اور فالتو کام کرنے کے اوپر محنت کر لیں تھوڑا سا کما لیں تھوڑا سا بچا لیں تاکہ آپ کو کوئی سیونگ شروع ہو اور اگر آپ سٹودنٹ ہیں تو پھر تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ ہاؤس وائف ہیں آپ کے لیے بہت عزت والا کام ہے نہ آپ نے کہیں جانا ہے نہ کسی کے ساتھ میں پیش ہونا ہے نہ ہی کوئی ٹرانسپورٹ ہے جسٹ آپ نے گھر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو آپ آگے بڑھائیے اور لوگوں کو بھی دیجئے کیونکہ ہمارا ٹارکٹ جو ہے وہ ایک لاکھ لوگوں کا ہے جو ہمیں دودہ چوبیس کے اندر کرنا ہے تو ہمارے بھی ساتھ دیجئے تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کو یہ اویرنس نے پاکستان کے اندر کہ وہ لوگ ضروری نہیں ہیں کہ وہ کہیں جا کر جوب کر کے انکر سکتے ہیں وہ بہت ساتھ انکر سکتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا اس کے اندر جو معاملات ہیں یہ اس کام سے بھری پڑی ہے بس اگر ذرا سا بھی ذہن استعمال کریں گے تو you can make a money اور اس کام کے اندر میں وہ گارنٹی کہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے حساب تھے چلیں گے وہ کم از کم ایک لاکھ مہینہ کما سکتے ہیں کم از کم اگر ڈیلی وہ ایک کام بھی کر لیتا ہے تو کم از کم وہ ایک لاکھ کمائے گا لیکن اگر وہ شروع کی بات میں کروں تو شروع میں اگر وہ پندرہ بیس پچیس دار بھی کمائے گا تو not bad جہاں آپ کچھ نہیں کمارے وہاں آپ کمائیں گے تو یہ آپ کے جو گھر ہیں جو آپ کے جو وہ معاملات ہیں جس طرح لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سارا کچھ ماف کر دیں تو سارا کچھ ماف کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ میں عرب پتی تو نہیں ہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں کوئی پلیٹ فارم دوں محنت کیجئے اور کما لیجئے اگلی ویڈیویں ملتے ہیں لاپس